کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایگری کلچر میں کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم لیسون میں پلاپن کیوں آتا ہے اور ہم اس پلاپن کو کس پرکار سے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیو لیسون میں پلاپن آنے کے انیک کارن ہوتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ایک کے کر کے ان سبی کارنوں کے بارے میں اور ان کے اپائی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی کہ کسان بھائیو اس ویڈیو میں آپ کو لیسون میں پیلاپن آنے کی پوری جانکری ملے گی تو آپ اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھنا اور کسان بھائیو چینل پر نئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس جو گھنٹے کا نسان ہے اس سے ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمعے میں بھی اسی پرکار کے ویڈیو روجانہ ملتے رہے تو کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں پیلاپن آنے کے کارنوں کے بارے میں تو لیسون میں پیلاپن آنے کا پہلا کارن نائٹروجن کی کمی ہوتا ہے نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے پودے میں پیلاپن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے نائٹروجن کی کمی سے پتیوں کی جو چوٹیا ہوتی ہیں وہ پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ چوٹیا سوک جاتی ہیں تو کسان بھائیو آپ نائٹروزن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے پہلی خودائی کے سمیں یوریا ضرور ڈالیں یا پھر اگر آپ یوریا کا پلوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک اکڑ میں دو سو لٹر پانی کے ساتھ ایک کلو گرام این پی کے انیس 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 کا اسپری کریں جس سے یہ پیلاپن دور ہو جائے گا کسان بھائیو میں نے پانی کی ماترہ اس لئے زیادہ بتائے ہیں کیونکہ لیسون کی پتیاں ترچھی ہوتی ہیں تو اسپری پتیوں کی دوارہ ڈاریکٹ جمین پر نیچے چلا جائے گا تو آپ دو سو لٹر پانی کا پریوک کریں جس سے پتیوں تک آپ جارہ دیر تک اسپری کریں اور اچھے طریقے سے اسپری کریں جس سے آپ کو اور بھی اچھا ریجلٹ ملے گا کسان بھائیو دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تھریپس کے قارن تھریپس پتیوں کے بیچ میں لگتے ہیں اور پتیوں کا رش چوچتے ہیں جس کے قارن لیسون کی پتیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم جلے بی روک کے نام سے بھی جانتے ہیں اور پتیاں مرنے کے ساتھ ساتھ پیلاپن بھی اس میں آ جاتا ہیں اگر ہم تھریپس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو وہ پیلاپن دیرے دیرے پورے پودے میں پھیل جاتا ہے اور پودے کی گروت ایک دم رک جاتی ہے تو کسان بھائیو تھریپس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں تھریپس لگ رہے ہیں تو کس پرکار دور کرے تو تھریپس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ دکاندار کی صلاح پر کیٹناسک کا پریوک کریں آپ دکاندار کی صلاح پر شیزنٹا الیکہ کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ الیکہ کا ریجلٹ بہت اچھا ہے کسان بھائیو پیلاپن آنے کی تیسرے قرآن کی بات کریں تو تیسرا قرآن ہے جڑ میں کیڑا یا پھر جڑ میں پھنگس لگنا پودے کی جڑ میں پھنگس یا پھر کیڑا لگنے کی وجہ سے لیسون کی گروت رک جاتی ہے جس سے پتیا پیلی پڑنے لگتی ہیں اور کچھ دنوں بعد پودا سوک کر ختم بھی ہو سکتا ہے اگر جڑ میں کیڑا یا پھنگس لگتی ہیں تو اس کا نیاندرن کرنا بہت ضرور ہے کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں پھنگس یا کیڑا لگ رہا ہے تو کس پرکار اس کو کنٹرول کرے اگر کسان بھائیو جڑ میں پھنگس لگ رہے ہیں آپ پودے کو اکھار کر دیکھیں پھر اس کی جڑ کو دھیان سے دیکھنا اگر اس میں آپ کو پھنگس نظر آتی ہیں تو آپ پھنگی سائیڈ کا پریوک کریں پھنگی سائیڈ کی روپ میں آپ کاربین راجیم پلس مین کو جیب کا پریوک کر سکتے ہیں یعنی کی یو پیل کی ساپ کا اور کسان بھائیو اگر آپ پودے کو اکھارتے ہیں اور آپ کو جڑ میں کیڑا نظر آتا ہے تو آپ کو کسی کیڑناسک کا پریوک کرنا ہے کیڑناسک کے روپ میں آپ کلور فائیڈی پاس پچاس پرتیشت کو پانی کے ساتھ چلا دیجئے جس سے پانی کے ساتھ یہ پودے کی جڑوں تک پہنچ جائے گا جس سے کیڑا کنٹرول ہو جائے گا یا پھر آپ یو جائے کے ساتھ بائر کا ریجنٹ مکس کر کے اپنے کھیت میں ڈال سکتے ہیں یہ بھی اچھا ریجلٹ دے گا کسان بھائیو پل اپن آنے کا چوتھا اور مکھے کارن ہوتا ہے بار بار ایک ہی کھیت میں لیسون کی بہائی کرنا کسان بھائیو لیسون لیسون کی فصل مٹی سے سب سے زیادہ پوسکتتو گران کرنے والی فصلوں کے انترگرد آتی ہیں اس لئے ایک ہی کھیت میں لگاستار یعنی ہر سال لیسون کی کھیتی کرنے سے مٹی کی ارورہ سکتی کم ہو جاتی ہیں جس سے اگلے سال لیسون کو پریابت پوسکتتو نہیں مل پاتے ہیں اور اس کھیت کے لیسون کی پتیا پیلی پڑنے والا روگ آ جاتا ہے اور کسان بھائیو اس کھیت میں اس کی وجہ سے جو روگ آتا ہے اس روگ کا کوئی نیند کوئی مطلب سو پتیسد اپائی بھی نہیں ہے یعنی اس پرکار سے اگر لیسون میں پیلی پڑن آ رہا ہے لیسون کی گروہ رک گئی ہے لیسون ایک دگر پر بیٹھا کا بیٹھائی ہے تو آپ کے کھیت میں مشٹیک ہیں آپ کتنا بھی خرچ کر دو یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن آپ ہو سکت تو مایکرو نیوٹرنٹ اور ہومک ایسیڈ کا پلیوگ اس میں کرتے رہے اس سے لیسون کو تھوڑی بہت انرجی ملتی رہے گی جس سے لیسون کا کند اتنا بڑا تو نہیں لیکن میڈیم سائز کا ضرور بیٹھ سکتا ہے تو کسان بھائیو لیسون میں پیلی پڑن آنے کے یہ چار مکھی کارنٹ ہیں اس کے علاوہ ایک کارنٹ لیسون میں پانی کا زیادہ براہ ہونا بھی ہے اگر آپ کے کھیت میں پانی کا زیادہ براہ ہیں اور اگر آپ جلدی جلدی لیسون کی شیچائی کرتے ہیں تو بھی لیسون میں پیلی پڑن آ سکتا ہے تو آپ اس بات کا دیان لیسون کی شیچائی کرتے سمیں دیان رکھیں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم نے ان کارنٹوں کے بارے میں بات کی امید کرتے ہیں یہ کارنٹ اور ان کے اپائے آپ کو پسند آئے ہوں گے تو کسان بھائیو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان